سٹوڈنٹس ہم دیکھیں گے کچھ فیزیکل پروپرٹیز تھرڈ پیریٹ ایلمنٹس کے اکسائیڈز کی یہاں پر ہم پرسٹ او فال یہ دیکھ لیتے ہیں اکسائیڈز کیا ہوتے ہیں اکسائیڈز ہمارے پاس آجاتے ہیں بائینری کمپاؤنڈز آف اکسیجن جس میں ایک ایسے کمپاؤنڈز جس میں دو ایلمنٹس پر مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک ایلمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہم فکس کر دیتے ہیں اکسیجن تو وہ بائینری کمپاؤنڈز آف اکسیجن ہوتے ہیں جس طرح سے یہاں پر ہم دیکھیں گے یہ تھرڈ پیریٹ کے ایلمنٹس کی لسٹ یہاں پر ہم نے لکھ دی ہے اور ہم ان کے کچھ اکسائیڈز دیکھ لیں گے پرسٹ او فال ہمارے پاس سوڈیم ہے سوڈیم کا اکسائیڈ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے ن ای ٹو او سوڈیم اکسائیڈ اسے کہتے ہیں اس کے بعد میگنیشیم ہے میگنیشیم کا اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارے پاس ہوتا ہے ایم جی میگنیشیم کے لئے او اکسائیڈ میگنیشیم اکسائیڈ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں الومینیم کی الومینیم کے اگر ہم دیکھیں تو الومینیم اکسائیڈ ہوتا ہے ایل ٹو او تری اور اس کے بعد ہے سیلیکون سیلیکون کا دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جو سٹرکچر یونٹ ہمارے پاس سینڈ میں بھی موجود ہوتا ہے یعنی س آئی او ٹو سیلیکون ڈائی آکسائیڈ فوسفورس کے اگر ہم بات کریں اور سلفر دین کلورین ان کے ہم آکسائیڈ دیکھ لیتے ہیں ان کے ہم یہاں پر دو دو آکسائیڈ منشن کریں گے ٹھیک ہے جس میں فوسفورس سلفر کلورین جو ہیں وہ دو دو ہم کہتے ہیں کہ اوکسیڈیشن سٹیٹس جو کر رہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آرگون کس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آرگون بیسکلی یہاں پہ کوئی آکسائیڈ نہیں بنایا گا ٹھیک ہے ہم اس کے انچے کروس لگا دیتے ہیں اور اس کے وجہ کیا ہے ہم کہتے ہیں آرگون نوبل گیس ہے ٹھیک ہے نوبل گیسز میں ہم کیا کہتے ہیں کہ ہیلیم میں ڈپلیٹ اور باقی نوبل گیسز میں آکٹیٹ کمپلیٹ ہوتا ہے اور جب آکٹیٹ رول فالو ہو رہا ہے تو ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں آلرگی سٹیبل ہیں وہ تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ آکسائیڈ بنائیں ٹھیک ہے اس لئے اب ہم دیکھ لیتے ہیں فوسفورس کے سب سے پہلے دیکھیں گے فوسفورس کا ایک ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹیٹرا فوسفورس ٹھیک ہے اور یہ ہوتا ہے ہمارے پاس یہاں پر ہم لکھیں گے ہیکز آکسائیڈ ٹھیک ہے اس کو ہم فوسفورس ٹرائ آکسائیڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے پی فور او ٹین اسے ہم کہتے ہیں فوسفورس پینٹا آکسائیڈ ٹھیک ہے تو یہ فوسفورس پینٹا آکسائیڈ آ گیا اس کے بعد سیلفر کے دیکھ لیتے ہیں سیلفر کے بھی یہاں پر ایک تو آ گیا سیلفر ڈائ آکسائیڈ ٹھیک ہے اور دوسرا آ گیا ہمارے پاس سیلفر ٹرائ آکسائیڈ اور کلورین کی بات کریں تو کلورین کے بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کلورین کے ہمارے پاس آ جائیں گے یہاں پر پرسٹ او پولو گا یہاں پر لکھیں گے ڈائیک کلورین اوکسائیڈ سی ایل ٹو او یہاں پر او کو چلیں ٹھیک کر کے لکھیں گے سی ایل ٹو او اور دوسرا ہمارے پاس کون سا آ جائے گا دوسرا ہمارے پاس آ جائے گا یہاں پر ڈائیک کلورین ہیپٹاکسائیڈ ٹھیک ہے کس طرح لکھیں گے ڈائیکلورین کس طرح کا سی ایل ٹو ہیپٹ آکسائیڈ مطلب او سیون ٹھیک ہے ڈائیکلورین ہیپٹ آکسائیڈ یہاں پر اگر ہم بات کریں ادھر ہم سٹرکچر بھی دیکھیں گے اور بانڈنگ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم سٹارٹ لیں سوڈیم سے تو سوڈیم سے الومینم تک ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر آونک یا میٹیلک بانڈنگ آ جاتی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوڈیم ہے یا میگنیشم ہے یہ کیا کرتے ہیں یا اپنے الیکٹرون لوس کرتے ہیں کس کی خاطر آکسیڈن کی خاطر ٹھیک ہے ایک تو سٹیبل ہو جاتے ہیں اس طرح یہ اور آکسیڈن لے لیتا ہے تو آکسیڈن بھی سٹیبل ہو جاتا ہے ان کے درمیان بانڈنگ ہو جاتی ہے آئینک بانڈنگ جہاں ہم کہتے ہیں میٹیلک بانڈنگ اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا چیز آ جاتی ہیں یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں metallic oxides ان کو ہم کہتے تھے ہیں metallic oxides then ہمارے پاس اگر silicon کو دیکھیں یا یہ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں silicon onward جو ہمارے پاس oxides آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس covalent oxides آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کے structures بھی دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر یہاں پر یہاں پر structures اگر ہم دیکھنا سٹارٹ کر رہے ہیں first of all sodium کا دیکھیں گے sodium کا ہم structure دیکھیں تو ہم نے کہا metallic oxide ہے metal ہے ٹھیک ہے اس کا لیٹس ہوگا metal کا itself اپنا لیٹس ہوگا اور اس کے اندر کیا ہوگا oxygen جو ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا جس طرح سے گر ہم اس کی example دیکھ لیں یہ ہمارے پاس sodium کا oxide آ گیا ٹھیک ہے نا یہ sodium کا oxide ہے sodium oxide اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو red color کے یہ ہمارے پاس جو atoms ہیں ٹھیک ہے یہ red one جو ہیں یہ کون سے ہیں sodium کے ہیں اور oxygen کے کون سے ہیں ہمارے پاس یہ جو purple one ہے یہ ہمارے پاس oxygen کے ایٹمز ہیں اور اس طرح سے ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ہمارے پاس کیا آ گیا lattice یعنی کی نیٹورک آ گیا crystal lattice یعنی کی crystal کا نیٹورک آ گیا ٹھیک ہے ہم نے یہاں پر جسٹ one unit cell یعنی کی ایک ہم نے جو ہے وہ پورے lattice یعنی پورے نیٹورک میں سے ایک ہم نے جو ہے وہ cell دیکھ لیا ٹھیک ہے ہم نے smallest unit دیکھ لیا ٹھیک ہے اسی طرح ہم بات کر لیتے ہیں چلیں sodium magnesium کے اس طرح سے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ just sodium کی بات کر لی اور metallic oxides کی aluminium میں بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس structures آ جاتے ہیں اور وہ lattice کی فارم میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کا lattice بھی دیکھ لیتے ہیں یہ تھوڑا سے complicated آ گیا تو یہ ہمارے پاس giant lattices کا آ گیا ٹھیک ہے aluminium oxide کا اس کے پاس silicon dioxide پہ آئیں گے silicon dioxide basically کیا کرتا ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس giant covalent molecules بناتا ہے ٹھیک ہے یہ covalent oxide ہوتا ہے اس کا لیکن یہ کہ وہ giant قسم کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بھی اگر ہم یہاں پر دیکھ لیں کہ silicon کا کس طرح سے آ جائے گا تو silicon کا یہاں پر اس کے اندر اگر ہم بات کر لیں کہ یہاں پہ یہ silicon کے ہمارے پاس آ گئے atoms یہ red one oxygen کے atoms آ گئے اب دیکھیں یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہے network چلتا چلا جا رہے یہاں پر بھی فیلحال bonds بن سکتے ہیں یہاں پر بھی فیلحال bonds ہم بنا سکتے ہیں یہ بھی بن سکتے ہیں ہم کہتے یہاں پہ جو ہے وہ carry out ہوتا رہتا ہے یعنی کہ یہ bonds بنتے چلے جاتے اور پورے نیٹورک ہمارے پاس آ جاتے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے گرین آف سینڈ دیکھیں اس میں بے شمار ایٹمز آ جاتے ہیں سلیکون کے اور آکسیجن کے ٹھیک ہے اس طرح سے سلیکون ڈائوکسائیڈ کا سٹرکچر بھی دیکھ لیا نیکس ہم فوسفورس کی اوکسائیڈ کی بات کریں گے سلیکون ڈائوکسائیڈ سالیڈ تھے ہم چلے یہاں پر سب کے ساتھ س لگ دیتے ہیں یا بریکٹ میں چھوٹا س لگ دیتے ہیں اس طرح سے یہ سارے کیا ہیں یہ سالیڈ ہمارے پاس ہے فوسفورس پینت آگسائیڈ یہ دونوں بھی ہمارے پاس سالیڈ ہوتے ہیں اس کو لگ دیا یہ ہمارے پاس کیا یہ ہمارے پاس صالیڈ ہے اور اس کا سٹرکچر اگر دیکھ لیں اس کا سٹرکچر بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کون سٹرکچر ہے ہمارے پاس آجاتا ہے فوسفورس پینٹ آکسائیڈ کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ییلو ونز ہیں یہ ہمارے پاس کیا آجاتے ہیں چلیں اس پہ تو نظر ہی نہیں آئے گا ہم اس کو تھوڑا سا دارک فارم میں لیکھتے ہیں یہ فوسفورس ہیں ٹھیک ہے اور جو یہ ریڈ ون ہے یہ کیا ہے یہ آکسیجن کے ایٹمز ہیں تو یہ ہم نے فوسفورس پینٹ آکسائیڈ کا سٹرکچر یہاں پہ دیکھ لیا اس کے اندر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس پاس آئیں گے unstrukture ہم کہتے ہیں oxides کے جو سٹرکچر ہوتے ہیں بسکلی تو ان کے اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مولیکیولر فارم میں exist کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لیکھیں گے یہاں پہ یہ کس فارم میں exist کریں گے مولیکیولر فارم میں ٹھیک ہے اور ان کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلمٹیٹ ایک structure آ گیا اس کا ٹھیک ہے ایک یونٹ یہ اس کا آ گیا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ایک مولیکیول ہے یہ کس کا مولیکیول ہے یہ ہم نے کہا یہ پی فور او ٹین جس کو ہم نے کہا تھا فوسفورس پینٹ آکسائیڈ اس کا یہ سٹرکچر آ گیا ٹھیک ہے نا اور اسی طرح اگر ہم سلفر کے دیکھ لیتے ہیں اوپر ہی چلے ہم تھوڑا واپس اوپر چلے آتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سلفر کے اگر ہم بات کریں سلفر ڈائ آکسائیڈ سلفر ٹرائ آکسائیڈ ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایکشیلی گیشیس فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے سلفر ڈائ آکسائیڈ سلفر ٹرائ آکسائیڈ even ڈائ کلورین آکسائیڈ یہ بھی ہمارے پاس گیشیس فارم میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ڈائ کلورین ہیپٹ آکسائیڈ بھی گیشیس فارم میں یہ ہمارے پاس کیا آگئے یہ ہمارے پاس آکسائیڈ آگا سلفر اور کلورین کے ان میں سے اگر ہم سلفر کے آکسائیڈ کی بات کریں تو ان کا بھی اگر ہم structure دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے sulfur dioxide کی case میں double bond آ جاتا ہے sulfur کا ایک oxygen کے ساتھ double bond آ جاتا ہے sulfur کا دوسرے oxygen کے ساتھ اور اس طرح سے sulfur dioxide ہو جاتا ہے اور ایک اور double bond اگر آ جائے ایک اور oxygen کے ساتھ تو یہ sulfur trioxide ہو جاتا ہے یہاں پر ہم کلورین کی بات کر لیتے ہیں کلورین اور sulfur اگر ہم دیکھیں sulfur نے تو بہت سارے bonds بنا لیے sulfur کے outer most shell میں کتنے electrons ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس کے outer most shell میں six electrons ہوتے ہیں تو اس نے کیا کہ آپ نے six کے six electrons کو utilize کر لیا oxygen کے ساتھ bonds بنانے کے لیے تو جب اس نے ایسا کیا تو کس طرح سے ہو گیا یہ تو ہمارے پاس شیئرنگ کے بعد 12 electrons ہو گئے sulfur کے حصے میں تو 12 electrons آ گئے تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ sulfur اگر ہم اس کی electronic configuration دیکھیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 1s2 then آ گیا 2s2 2s2 ہوگا پی نہیں ہوگا پہلے پہلے 2s2 and then 2p6 ٹھیک ہے then 3s2 then ہمارے پاس آتا ہے 3p اور یہاں پہ ہوتا ہے 4 ٹھیک ہے اور آگے ہوتا ہے 3d جو کہ ہوتا ہے 0 یہ خالی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں 3d involve ہو گیا اس وجہ سے اور d sub shell جب involve ہو جاتا ہے تو octet rule follow کرنے کی اتنی ضرورت نہیں رہتی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ sulfur نے اور chlorine بھی even ہم یہاں پر اور chlorine کے بھی structures دیکھیں گے ابھی کہ sulfur اور chlorine ایسے ہمارے پاس یہاں پر items آ رہے ہیں جو کہ اپنا octet expand کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کس وجہ سے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں d sub shell بھی ہوتا ہے بے شک خالی ہے ویکنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں outermose shell میں d sub shell اس کی involvement بھی آ جاتی اس وجہ سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ chlorine کے بات کر لیتے ہیں chlorine کے oxides ڈائی کلورین اوکسائیڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں اس کا structure اس طرح لکھیں گے oxygen ہو گا بیچ میں اس کو دو وانڈز بنانے اپنا octet complete کرنے کے لئے chlorine کو ایک بنانا ہے ٹھیک ہے دو کلورین آکے اٹیچ ہو گئے اور یہ بن گیا ڈائی کلورین اوکسائیڈ کا structure ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے یہ بن گیا اور اس کو دیکھتے ہیں کہ usually یہ بینٹ فارم میں ہوتا ہے مطلب اس طرح سے ہوتا ہے یہ structure جس طرح سے ہم water کا structure دیکھتے ہیں اس طرح یہ بینٹ فارم میں آجاتا ہے اور next ہمارے پاس کونسا ہے next ہمارے پاس آجاتا ہے یہاں پر ہم mention کریں گے cal2 یعنی ڈائی کلورین ہیپٹاکسائیڈ اس کا structure دیکھیں تو کس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک کلورین یہاں لکھا ایک کلورین یہاں لکھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا ان دونوں کلورین کے درمیان ایک آکسیڈ ایٹم ہے اس طرح سے پھر six اور ہم دیکھتے ہیں کلورین ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دو ڈبل بانڈ کے ساتھ ایک آکسیڈ سے بنایا ڈبل بانڈ کے ساتھ ایک آکسیڈ کے ساتھ بنایا پھر اس نے دبل بانڈ کے ساتھ ایک آکسیڈ کے ساتھ بنایا ڈبل بانڈ کے ساتھ ایک آکسیجن کے ساتھ بنایا ڈبل بانڈ کے ساتھ ایک اور آکسیجن کے ساتھ بنایا ڈبل بانڈ کے ساتھ ایک اور آکسیجن کے ساتھ بنایا یہ سٹرکچر ہمارے پاس کس چیز کہا جاتا ہے ڈائے کلورین ہیپٹ آکسائیڈ کا ڈیک ہے اس طرح سے اب اس میں بھی دیکھیں کلورین نے کیا کیا اپنے آوٹر موس شیل میں جو سیون الیکٹرونز ان سب کو یوٹلائز کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنا اوکسائیڈز بنا لیا ٹھیک ہے اور اس وجہ سے بنائے ہم نے ابھی بات کی جس طرح ہم نے ابھی سلفر کی بات کی تھی کہ ان میں ڈی سب شل کی انوالمنٹ آ جاتی جس کے وجہ سے یہ آسانی سے اپنا ہم کہتے ہیں کہ اپنا اوکسائیڈ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اوکسائیڈ دیکھے تھرڈ پیریڈ ایلیمنٹس کے